دنیا کے سب سے بڑے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ فروری دوزار تیس سے شورٹس ویڈیوز پر بھی ادائیگی شروع کر دے گا یوٹیوب شارٹس فیچر سارفین کو ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ کی طرح محصر ویڈیوز بنانے اور شیئر کرنے کی سوالت دیتا ہے اور ایک سال کے دوران اس کی مقبولیت میں نمائی اضافہ دیکھا گیا ہے یوٹیوب نے اب ان ویڈیوز کے لیے منٹائزیشن کے آپشن مطارف کرا دیئے ہیں یوٹیوب کے مطارف کرائی گئی نئی پالیسی کے مطابق اپنی شارٹ ویڈیوز کو منٹائز کرنے والے تخلیقاروں کو ویب سائٹ کے قوانین سے اتفاق کرنا ہوگا اٹھارہ سال سے کام عمر کونٹیکٹ کریٹرز کو شرائط کی رضا مندی میں اپنے والدین کو بھی شامل کرنا ہوگا اب یوٹیوب شارٹس پر بھی اشتارات چلیں گے جس سے اصل ہونے والی آمدنی کا پائنٹالیس فیصد مواد تخلیق کرنے والے کو ملے گا یوٹیوب نے یہ بھی کہا ہے کہ مواد تخلیق کرنے والے اپنی یوٹیوب شارٹس ویڈیوز پر ہر دس ملین ویوز پر نو سو ڈالر تک کما سکتے ہیں کمپنی نے ان کلپس کو مونٹائز کرنے کے لیے اپنی پالیسی بھی واضح کی ہے جس کے تحت وہ ویڈیوز جو پہلے ہی دوسرے پلیٹ فارمز پر اپلوڈ ہو چکی ہوں وہ مونٹائزیشن کی ایل نہیں ہوگی مزید براں مووی یا گانوں کے کلپس میں ترمیم کر کے بنائی گئی ویڈیوز کو بھی مونٹائز نہیں کیا جائے گا اپنے چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے تخلیق کاروں کے پاس تین سو پیسٹھ دنوں کے اندر چار آزار گھنٹے واج ٹائم ہونا چاہیے یا نوے دنوں کے اندر تمام یوٹیوب شارٹس پر دس ملین ویوز ہونے چاہیے اس نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ یوٹیوب نئے تخلیق کاروں کو ان کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع فرام کر رہا ہے تاہم یوٹیوب تخلیق کاروں کو ادائیگی ان کے کونٹیکٹ کے میاری ہونے کے بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ ویڈیوز کے وائرل ہونے کو ترجیح دے گا مطلوب گجر بی بی سی فائف لندن